اب برطانوی شہر بریٹ فورٹ سے عام خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی گلوکار زشاند روکڑی کا شو بھم کی دھمکی کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے لوگوں میں بھگوں میں بھگدر مچ گئی ہے اور انتظار کینسل کرنے کا اعلان کر دیا ہے پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی لوگ پولس کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں شو کینسل ہونے پر مقام لوگوں کے جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اورگنائزر کی غلط حکمت عملی کے باعث پاکستانی گلوکار رسپا ہونے لگے شو کی ٹکٹ مہنگی داموں میں فروغ ٹکٹ ہولڈرز کا رکوم کی واپسی کا مطالبہ زشان روکڑی گانا شروع کرنے ہی لگا تھا کہ پولس نے شو بند کر دیا پولس نے شو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی لوگوں کو ٹکٹ کی قیمت واپس کریں گے ایسا کہنا ہے اورگنائزر کا یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شو کینسر کر دیا گیا ہے برطانوی شہر بریڈ فورڈ میں پاکستانی گلوکار زشان روکڑی کا شو بمکی دھمکی کی وجہ سے کینسر کر دیا گیا لوگوں میں بھگدر مچ گئی ہے انتظامیہ نے شو کینسر کرنے کا اعلان کر دیا ہے پولس کی پاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے لوگ پولس کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں شو کینسر ہونے پر مقامی لوگوں کے جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا اورگنائزر کی غلط حکمت عاملی کے باعث پاکستانی گلوکار رسوہ ہونے لگے ہیں مقامی کمیونٹی میں شو کی ٹکٹ مہنگے داموں میں فروغ تھی گئی اور ٹکٹ ہولڈرز کا رکوم کی واپسی کا مطالبہ زشان روکڑی گانا شروع کرنے ہی لگا تھا کہ پولس نے شو بند کر دیا پولس نے شو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی لوگوں کو ٹکٹ کی قیمت واپس کریں گے ایسا کہنا ہے اورگنائزر کا یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ عوام شو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ شو کینسل کر دیا گیا ہے برطانوی شہر بریٹ فورڈ میں پاکستانی کلوکار زشان روکڑی کا شو بمکی دھمکی کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے لوگوں میں بھگدر مچ گئی ہے انتظامیہ نے شو کینسل کرنے کا اعلان کر دیا پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی لوگ پولس کو دیکھ کر در گئے ہیں اور شو کینسل ہونے پر مقامی لوگ کی جانب سے شدید ہے تیجارچ اورگنائزر کی غلط حکمت عاملی کے باعث پاکستانی کلوکار رسوہ ہونے رہے ہیں اور شو کی ٹکٹ مہنگے داموں میں پرو ٹکٹ ہولڈرز کا رکوم کی واپسی کا مطالبہ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے شو سے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور شہر بریٹ فورڈ میں پاکستانی کلوکار زشان روکری کا شو بم کی دھم کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے لوگوں میں بھاگدر مچ گئی ہے انتظامیہ نے شو کینسل کرنے کا اعلان کر دیا ہے پولس کے بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے اور لوگ پولس کو دیکھ کر کافی خوف و حراس کا شکار ہو گئے ہیں شو کینسل ہونے پر مقامی لوگ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا مزید چاہ لیتے ہیں نمائندہ بول نیو سے جی بتائیے گا مزید کیا تفصیل آتے ہیں اسے والے سے جی بالکل زشان روکری جو پاکستان کے مشہور کلوکار شہور کلوکار جو ان دنوں پاکستانیہ کے دورے پر ہیں اور مختلف شکیز میں وہ جو ہے اپنے شو جو ہے اورگنائز کر رہے ہیں تو آج ان کا شو جو تھا وہ بریٹ فورڈ جیسے مینی پاکستان بھی کہا جاتا ہے وہاں آج ان کا شو تھا اور شو شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلی پولیس جو ہے وہ ہال میں داخل ہوئی اور پولیس نے اورگنائزر کو بتایا کہ آپ شو نہیں کر سکتے ہمارے پاس یہاں جو بم کی اطلاع ہے جس کی وجہ سے شو کو جو ہے کنسل کرنا پڑے گا اس وقت تک شو میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے ہال میں موجود تھے اور لوگ پولیس کو دیکھ کر گھر گئے اور وہ کچھ اور سمجھے کہ شاید کسی وجہ سے پولیس داخل ہوئی ہے لیکن اورگنائزر نے اعلان کیا کہ جو ہے شو یہاں پر ہال میں جو ہے بم کی اطلاع ہے جس کی وجہ سے ہم شو جاری نہیں رکھ سکیں گے لیکن اورگنائزر کا کہنا تھا کہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ پولیس جو ہے ہال کو سرک کرنے کے بعد ہمیں اجازت دے دے گی کہ ہم شو کو جاری رکھ سکیں لیکن پولیس نے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں گے کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج یہ ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا ہے جی ٹی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بات قاتلانہ حملے سکھیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز بول کو بیل خم دے گا آزادی مارچ کے لئے ہمارچ جو آزادی مارچ کیا یہ مارچ ہے تو زیادہ دست کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے